نمستے دوستو سواگت سے آپ کا میری چینل میں پالیوکنگ فارمیشن میرا نام گانیش اور یہ پرس میری ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں جس کا یہ پرس ویڈیو ہے یہ ویڈیو سیریز ہے ٹرڈے انفارمیشن کمپنیز کے بارے میں تو آئیے اس بارے میں ادھیک جان کر ہی جانتے ہیں موسیقی 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 ایسی کمپنی ہوتی ہے جو ہمارے لون کی ساری جانکری رکھتی ہے یہ ساری جانکری اس کمپنی کے پاس ساری بینک پہنچاتی ہیں اس بارے میں تھوڑا اتھیاس بتانا چاہوں تو یہ کمپنی اس لئے بنائے گئی تھی تاکہ جو لون لے کے بہت ساری لوگ سفرارڈ کرنے لگے تھے ان لوگوں کے وجہ سے بینک کو بہت نقصان ہو رہا تھا اسے روکا جا سکا تو بینک ان کے پاس لیے گئے سارے لونز کی جان کرے کریڈٹ انفارمیشن کمپنی کے پاس بھیجتے ہیں سب سے جانی مانی اور سب سے پہلی کریڈٹ انفارمیشن کمپنی ہے سیبل لگ بک سارے بینکز تتھا ویتیہ سنسدھائے سیبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیبل کے علاوہ اور تین ایسے کمپنیاں ہیں جن کا نام ہے ایکویفیکس، ایکسپیرین اور ہائیمار چلیے جانتے ہیں یہ کریڈ انفارمیشن کمپنی کام کیسے کرتی ہیں جب ہی بھی کوئی کسٹمر کرز لینے کے لیے بینک کے پاس جاتا ہے بینک اس کسٹمر کی جان کری کریڈ انفارمیشن کمپنی سے پوچھتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اس کسٹمر کا پچھڑا لون کا ریکارڈ کیسا ہے اس پہ کوئی لون ہے یا نہیں اور اس کسٹمر نے اس سے پہلے کے لون وقت پہ بھرے ہیں یا نہیں یہ ساری جانکاری کریڈ انفارمیشن کمپنی بینک کو دیتی ہیں اور اس جانکاری کے آدھار پر بینک ڈیسیڈ کرتے ہیں کہ اس کسٹمر کو لون دیا جائے یا لون آویدن کیا جائے لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کسٹمر کو لون دینا ہے یا نہ دینا ہے یہ صرف کریڈ انفارمیشن کمپنی کے جانکاری پر نہیں نربر کرتا اس جانکاری کے ساتھ میں بینک یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے آپ نے کرز لینے کے لیے جو گروہی رکھی ہوئی چیز ہے اس کی قیمت کتنی ہے جیسے سونا یا گھر اور آپ نے جو دستاوائز دیئے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا جالی ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے آدھار پر آپ کو لون ٹی آ جا سکتا ہے یا پھر وہ کینسل کیا جاتا ہے اب آئیے جانتے ہیں Trade Information Company کے پاس کونسی جانکاری ہوتی ہے اور کونسی جانکاری نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے آتی ہے آپ کے بارے میں جانکاری جیسے آپ کا نام آپ کی جنم تاریخ آپ کا پتہ آپ کے موبائل نمبر اس کے بعد آپ کے سارے ایڈنٹیفیکیشن نمبر جیسے آدھار کارڈ پین کارڈ پاسپورٹ نمبر ڈرائیویں لائسنس اس کے علاوہ آپ کے لون کے بارے میں ساری جانکاری اور اس میں کونسی جانکاری آتی ہے یہ ہم میرے اگلے ویڈیو میں دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے کونسے بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا تھا ان ساری بینک کے نام بھی Credit Information Company اپنے پاس رکھتی ہے آپ جانتے ہیں کونسی جانکاری Credit Information Company کے پاس نہیں ہوتی جیسے کسی بھی بل یا مطلب موبائل بل یا بجلے بل اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری Credit Information Company نہیں رکھتی تو چاہے آپ نے وہ بل بھرا ہو یا نہ بھرا ہو اس کی کوئی بھی جانکاری Credit Information کے پاس نہیں ہوتی آپ کے کسی بھی سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر کوئی بھی چیک پاؤنس ہوئے ہیں تو اس کی بھی جانکاری Credit Information Company کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ Credit Information Company کسی کریڈٹ یعنی کی لون کے بارے میں جانکاری رکھتی ہے نہ کہ آپ کے ڈیبیٹ یعنی سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں کسی بھی پرائیویٹ کمپنی یا پتپیڑی یا چٹ فنڈ سے لے ہوئے کرز کی بھی جانکاری Credit Information Company کے پاس نہیں ہوتی آشا کرتا ہوں اب تک ڈی گئی جانکاری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے آئیے جانتے ہیں Credit Information Company کمپنی کے بارے میں کچھ بہت ضروری جانگ کریں Credit Information کمپنی کو ریگولیٹ کرتے ہیں RBI لیکن یہ کمپنی گورنمنٹ کمپنی نہیں ہے یہ چاروں کمپنیاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جیسے ICSA bank HDSA bank پرائیویٹ بینک ویسے ہی یہ پرائیویٹ کمپنیاں یہ کمپنی کو چلانے کے نیوموں کو کیا جاتا ہے Credit Information Companies Regulation Act 2005-2006 اسے short form میں سیکرہ بکھا جاتا ہے اسی نیوموں کے مطابق یہ کمپنیاں ان کے پاس دی گئی کوئی بھی جانگ کری نہ مٹا سکتی نہ اسے بدل سکتی یہ جانگ کری تب ہی بدلی جا سکتے جب وہ جانگ کری دینے والی bank انہیں ایسے آدیش دیں یا انومتی دیں اور دی گئی جانگ کری ان کمپنیوں کو کم سے کم 7 سال تک رکھنی ہوتی ہے جب انہیں یہ جانگ کری دی گئی تھی یا اپ ڈیڑ کی کر دی گئی تھی لون دینا ہے یا نہ دینا ہے یہ پوری طرح سے bank کا نیرنے ہوتا ہے کسی بھی طرح credit information company اس نیرنے میں دکھل نہیں دے سکتے تو آج ہم نے جانا کچھ چھوٹی پر بہت ضروری جانگ کری سیبل جیسے credit information company کے بارے میرے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے credit report کیا ہوتا ہے اس credit report میں کونسی کونسی جانگ ہوتی ہے اور ہم ایک dummy report بھی دیکھیں گے جسے ہمیں سمجھ میں آئے گا credit report میں کونسی جانگ کھاں ہوتی ہے اور اسے کیسے پڑھا جا سکے یہ ویڈیو انت تک دیکھنے کے لئے آپ کا دنی بات آرشہ کرتا ہوں میری دی گئی جانگ رہی آپ کو اچھے لگ تو اس ویڈیو کو like اور subscribe ضرور کریں اور bell icon دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے